اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں کہ آج کے لوگ آگاز کرتے ہیں اور آج میں آپ کو اپنے بجری کے جو بریڈر جوڑے ہیں ان کا بھی شوم کرواؤں گا اور ان کے بچے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو چلتے ہیں پہلے چل کر کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور آپ کو بھی شوم کرواتے ہیں شوم کریں ماشاءاللہ ہم کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور شت کے اوپر ہی اب گھومتے رہتے ہیں گول گول جی دوستو آج کافی دنوں کے بعد میں نے پرندوں کو دھوب میں نکالا ہوا ہے ہوا بھی نہیں چل رہی آج اور دھوب بھی کافی تیز نکلی ہوئی ہے تو آج پرندوں کو میں نے باہر دھوب میں نکال کر رکھا ہے کافی دنوں سے انہیں دھوب میں نہیں نکالا تھا ان کو کل لے کر آیا تھا گرے چاوہ کو اور لوو بیٹ کو کل لے کر آیا تھا میں اور آج بھی ان کو لے کر آیا ہوں پر شت پر جو سنگلیری کے کام چیک کریں یہاں پر میں نے خربوشوں کا دانہ شپا کر رکھا تھا تو یہ بوری سے بھی اوپر انہیں کاٹ کر یہاں سے دانہ نکال کر کھایا ہے جو سنگل آج میں نے کپوتروں کو نہیں کھولا جو اڑائیں میں نے کپوتر اور نیچے کھول دیتا ہوں کپوتر کو اڑے ہوئے کپوتر ہم نے دیکھا جلدی میں آ کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو اتنا ٹائم اڑے بھی نہیں پاتے آگے سے ہم ایسے ہی کریں گے جب تک اڑے ہوئے کپوتر نیچے آ کر بیٹھنا جائیں اس کے بعد ہی پھر دوسرے کپوتروں کو ہم کھولیں گے جی دوستوں آج کافی دنوں کے بعد اپنے مٹھومیاں کو ہاتھ پہ بٹھایا ہے اور کافی منتوں کے بعد آ کر آتھ بے بیٹھا ہے تو اس کے پر بھی تھوڑے خراب ہو گئے ہیں اور دوسرا دوستوں آگے سے میں جو ویلوگ بناوں گا تو اس میں اپنے روٹین کے حساب سے ویلوگ بنائیں گے پرندوں کے بارے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا ان کا بھی شونک کرواؤں گا اور جو کام کاج کرتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ جو دوسرا ویلوگ آئے گا تو اس میں آپ کو مزا آئے گا اور ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت مٹھوں یہاں کو بھی پنجرے کے اوپر بٹھا دیا ہے اور چل کر کپوٹروں کو کھولتے ہیں دوسرے کپوٹر بھی آگئے ہیں ابھی اور چل کر پہلے شیرازیوں کو کھولتے ہیں شیرازی اور پینتیس سالوں کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد چل کر کپوٹروں کو بھی کھول دیتے ہیں ان کے بچوں کا بھی آپ کو شونک کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں بلکل صحیح ہیں اور یہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنے بچوں کو یہ کیا ہے ماشاءاللہ صحیح ہیں دونوں بچے میں نے سمجھا کے شاید ایک سپیر ہو گیا ہے مگر دونوں ہل رہے ہیں تو ان کو بھی کھولتے ہیں سارے کپوٹر باہر نکل آئے ہیں اور جل کے ان کے لئے دھانا پانی لے کر آتے ہیں تو آپ کو آج بریڈا جوڑے اور ان کی مٹکیاں چیک کرواتا ہوں شونک کریں ہاں ان کا جی تو سمجھ میں پنجرے میں اندر آ رہے ہیں اور آپ کو ان کا شونک کرواتا ہوں سمجھ میں پنجرے میں اندر آ گا ہوں اور آپ کو ایک ایک مٹکی نمبر وائز چیک کرواتا جا رہا ہوں ان پر نمبر تو نہیں لگے ہوئے تو میری مٹک بھی دیکھتے ہیں ماشااللہ ماشااللہ کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اس میں چار بچے ہیں اور اس میں پانچ انڈے پڑے ہیں اور اس میں دو بچے ہیں اور اس پہر ہو گیا ہے وہ اس کو بھی بعد میں نکال دیں گے تو دو انڈے پڑے ہیں میرے شاہد میں اور اس مٹکی کو بھی چیک کرتے ہیں اس میں بھی ماشااللہ دو بچے ہیں اور اس مٹکی کو چیک کرتے ہیں اس میں بھی یہ بھی خالی ہے اور یہ بھی خالی ہے اس طرف آتے ہیں اور یہاں چیک کرتے ہیں یہاں پر تین انڈے پڑے ہوئے ہیں تو یہاں مٹکی چیک کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو اس میں بھی انڈے بچے دوں گے مٹکی چیک کرتے ہیں ماشااللہ دیکھیں اس میں بھی ایک بچہ پڑا ہوا ہے اور ایک دو تین پانچ شے انڈے پڑے ہوئے ہیں ایک انڈا میرے کلم خراب نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی ہیں دو مٹکیاں تو اس میں بھی ماشااللہ یہ دیکھیں اس میں بھی دو بچے ہیں اور دو انڈے پڑے ہوئے ہیں میرے کلم یہاں تین بچے ہونے چاہیے تین بچے تھے پہلے میں نے چیک کیے تھے تو پہلے تین بچے تھے اس میں ماشااللہ یہ دیکھیں چھوٹا پیشے پڑا ہوا تھا تو اس میں بھی تین بچے ہیں اور اس کے اوپر جو مٹکی لگی ہوئی ہے وہ کھا لیے اور دوسری اس طرف لگی ہوئی ہے اس کا میں آپ کو شوق کرواتا ہوں تو اس میں بھی ماشااللہ چار بچے اس میں بھی ہیں ماشااللہ جی دوستو اس میں سے نکلنا بہت مشکلے چھوٹی اپنے بریٹر جوڑوں کا اور اس میں جو تین چار مٹکیاں ہیں میرے خلال میں وہ کھا لی ہیں باقی اور سب میں ماشااللہ چار چار تین تین بچے ہیں تو کمنٹس میں ماشااللہ ضرور کیجئے گا اور تنگ جگہ بھی تھوڑی سی اس وجہ سے دیکھانے میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوئی تو ماشااللہ ضرور کیجئے گا کمنٹس میں جی دوستو اب شت پہ چل کر پرندوں کو دیکھتے ہیں ان کو پانی میں نے دے دیا تھا اور چل کر ان کو تھوڑی دیر میں اندر شپ کرتے ہیں پھر اندر شپ کر کے ان کو دانا دوں گا اور یہ خرگوشوں کا شونگ کریں ان کو بھی دانا دیتے ہیں یہ بھی میرے خیال دانے کی انتظام میں کھڑے ہیں یہ دیکھیں تو یہ بھی میرے خیال میں بھوک ہے تھوڑے سے ان کا دانا بھی ختم ہو گیا ہے تو ان کو دانا دیتے ہیں جی دوستوں تو ان کو دینہ دے دیا ہے میں نے اور ماشاءاللہ خواہ بھی رہے ہیں شون کریں ان کا بھی یہ دیکھیں پانی بھی ان کے لیے رکھ دیا ہے برطن میں تو وہ چل کر جب تک دوسرے پرندوں کو آپ اندر کرتے ہیں اور یہاں سے دھوپ بھی بس جانے والی ہے میرے خیر میں آدھے گھنٹے میں یہاں سے دھوپ بھی چلی جائے گی تو ان کو بس تھوڑے دیر میں اندر شفٹ کر دیں گے کپودروں کے لیے پانی رکھ کر جلا جاتا ہوں نیچے تو یہ دیکھیں ان کے کام اور یہ خوب پانی مناہ لیتے ہیں آ کر ابھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ کا مزہ لے رہے ہیں دوستوں ہمارے ویڈیو آشی لے کے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ دوستوں